تین چیزیں ہیں اسلام کی موالید ہیں موالید سلاسہ شریعت طریقت سیاست یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گے تو اسلام بنے گا شریعت راستہ ہے راستہ ہی نہ ہو تو چلو گے کس طرح طریقت راستے پہ چلنے کے اصول سکھاتا ہے راستہ ہو اور چلنے کا ڈھنگ نہ آئے تو سفر کیسے کرو گے اور سیاست جب راستے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کو دور کرنے کا نام سیاست اب ظاہر ہے جب آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں مشکل مرحل آ گیا پتھریلی زمین آ گئی جھاڑیاں آ گئی تو وہاں تو پھر کچھ کلھاڑا ڈنڈا ونڈا یہ چیزیں پھر ہتھوڑا وغیرہ لینے پڑتے ہیں تو جب آپ استعمال کریں گے تو شور بھی آئے گا نا وہاں سے اس لئے سیاست کے ماحل میں درہ شور غوغا رہتا ہے تو آپ راستے کے مشکلات کو دور کریں گے تو پھر تو کم از کم شور غوغا تو ہوگا نا آپ فرمایا یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اعتدال ہوگا اگر صرف شریعت ہے اور طریقت تو سیاست معاون نہیں ہے تو پھر نفس شریعت سے وابستہ ہو جانے والا آدمی وہ تنگ نظر ہوا کرتا ہے وہ پھر بند ہجرے کا ملہ ہوتا ہے انتہائی تنگ نظر ہوتا ہے دوسری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور اگر صرف طریقت ہو شریعت تو سیاست معاون نہ ہو تو پھر پیر لوگ جو ہیں نا مریدوں کو ہجرے کی طرف کھینچتے ہیں بند ہجرے کی طرف تو یہ جو بند کمروں کی طرف مریدوں کو کھینچنا اور کھینچنا اور بند کر دینا یہ رہبانیت ہے اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام کا مزاج گھر سے نکل کر محلے میں محلے سے نکل کر شہر میں شہر سے نکل کر سہراؤں میں دریاؤں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں ان کو مسلط ہو جانا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَحَمَلَّاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ بِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلَ یہ مزاج ہے اسلام کا لہذا صرف طریقت اور پیری مریدی یہ آپ کو کھیشتی ہے بند ہجروں کی طرف جو رہبانیت کی علامت ہے یہ اسلام کی مزاج سے اور طریقت شریعت اس کے ہمراہ نہ ہو تو پھر تکبر اور نخفت پیدا کرتی ہے نیرے سیاستداروں کو دیکھو سب متکبر ہوتے ہیں مزاج میں تکبر آجاتا ہے ہم بڑے لوگ ہیں ٹکڑے لوگ ہیں اقتدار والے ہیں اس اصول کی بنیاد پر ہمیں جامعیت اپنے اندر پیدا کرتی ہے اس پر جوڑ پیدا کرنا ہے سو مدرسہ ہو جماعت ہو خانقہ ہو ان میں یک جائیت ہوگی تو تحریف مکمل ہوگی